دونوں جہانوں کا مالک بھی ہے جو جو کن کہہ کے گھر شے کا خالق بھی ہے اسے جس کے پابند شمس و قمر جو شافے بھی ہے ماشاء اللہ دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ تو درست ہوں گے اور خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ کے وزل و کرم سے اور رحم و کرم سے شیابہ دوستو آج الحمدللہ بہت خوبصورت طریقے سے اپنے سفر پر روانہ ہے اور شیابہ بھائی کا آج کا جو کرنٹ لائف لوکشن ہے وہ کس شہر کا ہے اور شیابہ بھائی دوستو کہاں سے اپنے سفر کو روانہ کر رہے ہیں اور شیابہ بھائی دوستو کا طلق الحمدللہ اپنے مکہ شریف میں پہنچ جائیں گے شیابہ بھائی کی جو اپنے مکہ شریف سے ٹوٹل دوری ہے وہ کتنی ہے سب لوکشن سب جان کر یہ ٹوزیڈ آج کی وڈیو میں آپ کو جاننے کو ملنے والی ہے اور اسی کے حوالے دوستو شیابہ بھائی کی بہت خوشی کیا بیٹ آئی ہے وہ بھی دوستو آج کی وڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس لئے آپ لوگ وڈیو میں انٹلہ بنے رہے ہیں اور ماشاء اللہ شیابہ بھائی کا حصہ کا لائف لوکشن دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن ضرور دبا دیں میں آپ کو بتا دوں دوستو الحمدللہ اللہ کا وزل و کرم ہے اور آپ کی پیر پیر دعایں ہیں شیابہ بھائی کے ساتھ کہ شیابہ بھائی کے دوستو یہ جو مبارک اور نیک سفر ہے یہ آسانی کے ساتھ ہوتے ہوئے زارہ ہے شیابہ بھائی کو آج اپنے مدنے شریب سے سفر پر روانہ ہوتے ہوئے الحمدللہ چھے دن مکمل ہونے جا رہے ہیں اور دوستو شیابہ بھائی نے ان چھے دن لگاتار اپنے مبارک سفر کو بہت اچھے سے زندرستی کے ساتھ روانہ کرا شیابہ بھائی کے جو مبارک سفر ہے دوستو وہ الحمدللہ کل بدر شہر کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور شیابہ بھائی دوستو کل بدر میں پہنچ بھی چکے تھے شیابہ الحمدللہ دوستو آج بدر سے اپنے سفر کو روانہ کر رہے ہیں یا نہ کریں اور شیابہ بھائی کا جو الحمدللہ سفر ہے وہ قبطلہ مکمل ہونے والا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ شیابہ الحمدللہ کل بدر میں پہنچ کر شیابہ نے وہاں کی زیارت کری تھی اور شیابہ کی جو وہاں کی زیارت ہے وہ اللہ کے فضل کرم سے اور رحم و کرم سے مکمل ہونے والی ہے شعب بہت زل دوستو آج دوپیر تلق اپنے سفر کو بدر سے زاری کر دیں گے جیسے ہی شعب بھائی کے سفر بدر شہر سے روانہ ہوگا تو شعب بھائی دوستو بدر سے ہوتے ہوئے الحمدللہ اپنے حج مکرمہ کے طرح بڑھتے جائیں گے اور شعب بھائی کے دوستو آج الحمدللہ اپنے حج مکرمہ سے جو دوری باقی ہے وہ الحمدللہ دوستو آسی کلومیٹر کی باقی ہے اور دوستو یہ جو دوستو آسی کلومیٹر کا سفر ہے یہ اللہ کے فضل کرم سے شعب بھائی دس سے پندر دن کے اندر ہی مکمل کر لیں گے کیونکہ شعب بھائی دوستو جب اپنے سفر کو روانہ کرتے ہیں تو شعب بھائی الحمدللہ بیس سے تیس کلومیٹر کا سفر ایک دن میں روانہ کر لیتے ہیں اور شعب بھائی دوستو جس جگہ سے بھی سفر کو روانہ کر رہے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ دھوپ پڑتی ہے اور بہت زیادہ گرمی کا محول ہے اس لئے شہاب بھائی کو سفر کرنے میں تھوڑی دکتیں اور تھوڑی پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے شہاب بھائی اپنے سفر کو تھوڑا کم کم زاری کر رہا ہے لیکن اللہ کے وصل و کرم سے شہاب بھائی کے سفر میں ابھی بہت زیادہ ٹائم باقی ہے شہاب بھائی کے پاس الحمدللہ دوستو بھی ایک مہینے کا ٹائم باقی ہے اور شہاب بھائی اللہ کے وصل و کرم سے ایک مہینے میں پہلے ہی پہلے اپنے سفر کو مبارک کر کے اپنے آج مکرنا بر پہنچ جائیں گے اور شہاب بھائی کے پھر دوستو دوزار تیز کا جوہج ہے وہ بہت اچھی طرح مکمل ہو جائے گا شہاب بھائی الحمدلللہ دوستو جیسے ہی اپنے مقشریہ میں پہنچیں گے اور شہاب بھائی کے جو دوستو نگاہ ہے وہ کعبہ شریف پر پڑے گی تو شہاب بھائی انشاءاللہ ساری امت کے لیے پوری دنیا کے لیے پہلے پہلے دعائیں کریں گے اور شہاب بھائی کے وہ جو نیک اور مبارک دعائیں ہیں وہ اللہ اپنی انشاءاللہ بھارگاہ میں ضرور قبلتہ فرمائیں گے کیونکہ شہاب بھائی کے جو دوستو یہ مبارک سفر ہے یہ ایک نیک سفر ہے شہاب بھائی الحمدلللہ پیدل راہ پر نکلے ہیں اور بہت زیادہ شہاب بھائی کا یہ سپنا جو ڈریم ہے وہ آپ کی دعائوں سے مکمل ہونے جا رہا ہے آپ لوگوں نے شہاب بھائی کے حوالے سے دن رات دعائیں کری تھی تو دوستو آپ لوگ ابھی بھی دعائیں کریں کیونکہ شہاب بھائی کا یہ دوستو اسی کلومیٹر کے جو سفر بھاقی ہے یہ بہت دھوپ سے ہو رہا ہے تو شہاب بھائی کے سفر میں کوئی تکت کوئی پریشانی نہ ہو اور آج شہاب بھائی کا جو کرنٹ لائیف لوکشن ہے وہ الحمدللہ بدر کا ہے آپ لوگوں سے صحیح پیار پیار دعائیں کرتے رہا کریں ہم آپ لوگوں شہاب بھائی کا دوزار تیس کا پورا پکا سچے لائیف لوکشن اسی طرح دیتی رہیں گے اس لئے آپ لوگ کہیں نہ جائیں اور ہمارے چینل سے جڑ جائیں جنگلے کے لئے دوستو نیچے دیئے گا لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا دے ملتے ہیں شہاب بھائی کے اگلے بگ اپ ڈیٹ کے ساتھ